ہم نے بہت خوج کی جب ورتیوں کے اوپر آدھتوں کے اوپر جب ہمیں سکتیاں پرابت ہوئی فرماتما کی میر ہوئی ہم خوج کرنے لگے کہ کیسے کیسے جیو کو اس کے دربار تک پہنچایا جا سکتا ہے ہم نے سب پرکار کے جیو چھاٹے اچھے بھی بورے بھی ان سے بورے بھی بلکل نیچ برتی کے جیو بھی بلکل پسو برتی کے جیو بھی وہ گھاتک جیو بھی جو مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں مورتے نہیں وہ لوگ بھی سب طرح کے لوگ الگ الگ پرکار سے کہ ہم کس پرکار کے جیووں کا اور کیسے کلیان کر سکتے ہیں کیا ہم کسی بھی جیو کو اس دربار تک پہنچا سکتے ہیں وہ سمیتھا خوج کا پرماتما کی کرپہ ورسی تھی میر ہوئی تھی تو ہم نے سب پرکار کے جیووں کے اوپر کام شروع کیا دھیان کرانا شروع کیا ان کے اوپر سکتی پات کیا پربھاؤ کیا اپنے یوگبل کون کے اوپر پریوگ کیا پرماتما سے پرارتھائے کی اور ان کے جو کنلنی سکتی تھی اس کو جھاگرت کیا اور اس کے دربار کی جھلک تک دکھائی لیکن جو یہ عادت اور ورتیاں ہوتی ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں بدلتی اگر گروہ کے آدیش میں رہیں ہری کے آدیش میں رہیں بھجن کو نہ چھوڑیں سمرن کو نہ چھوڑیں اور جہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں کیسے سادھ نہ ہوئی وہاں سے اس جگہ کو ہم نہ بھولیں ان چیزوں کو نہ بھولیں تو پھر ہمارا کلیان کا راستہ کھل سکتا ہے اگر ہم ان چیزوں کو بھی بھول گئے گروہ دوارا دکھائے گئے میرد کو بھی بھول گئے گروہ کو بھی بھول گئے پرماتما کو بھی بھول گئے اور بھجن کو بھی بھول گئے سمرن کو بھی بھول گئے کہ کوئی کلیان کا مارک سیس نہیں رہتا کتنا بھی پریاس کرلو دربار کی جھلک کے بعد بھی عادت نہیں بدلتی ورتیاں نہیں بدلتی پھر ورتیاں آپ کو کھیچ کر کے واپس اسی شتیتی میں لے آتی ہیں آپ کی جو عادتیں ہیں وہ کھیچ کر کے دربار سے واپس دھرا کے اوپر دھرا سے نیچے اور نیچے کے لوکوں میں لے جاتی ہیں پھر وہی حسر ہوتا ہے پھر وہی پریشتیتی ہوتی ہے اور آپ نیچے کے لوکوں میں نرک کی اور چلے جاتے ہو جہاں سے جس شتیتی سے اٹھ کر کے آئے ہو اسی شتیتی میں چلے جاتے ہیں ہم نے بہت خوج کی ہے پریاس بھی بہت کیا راستہ بھی بہت دکھایا لیکن جب گروہ کے عادے سے باہر ہو جائے گروہ کے سبد سے باہر ہو جائے کوئی نہیں روک سکتا ان جیووں کا نشت ہے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ گروہ کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے جو سمے کو بھی موڑ دیتی ہے جو کرم کو بھی توڑ دیتی ہے جو آپ کے بھاگے کو بھی بدل دیتی ہے جو آپ کو جیو سے شیو بنا دیتے ہیں جو اس آتما کو برم بنا دیتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر کے اس سے آپ کا تار جوڑ دیتے ہیں وہ طاقت ہوتی ہے جب آپ ان کو ہی بھول جاؤ گے تو پھر آپ انہیں ورتیوں کے اندر چلے جاؤ گے ورتیاں توڑنا سان کام نہیں ہوتا جنم جنمان تر لگ جاتے ہیں پھر بھی اگر آدیش کے اندر رہے تو ان ورتیوں کو موقع نہیں ملے گا آپ کا جیون شفل ہو جائے گا آپ کسی بھی شتیتی میں ہوں کچھ بھی کرتے ہوں کتنے بھی آپ نے کیسے بھی کرم کیے ہوں نیچ سے نیچ کرم کیے ہوں چاہے روج ہتیائے کی ہوں مارک کھلا رہتا ہے لیکن آپ بدلنا چاہو گے تب ہی وہ مارک کھلا ہے نہیں تو پھر آپ اسی جگہ انہی عادتوں میں واپس لوٹ جاؤ گے تو یہ عادت اتنا آسان نہیں ہوتا نہ توڑنا نہ بدلنا نہ ان سے اوپر اٹھنا بولنا آسان ہے لیکن اگر کوشش کی جائے پرماتمہ کی میر ہو اور اپنا سروسو اس کے ارپن کر دیا جائے تو ہی یہ مارک کچھ کھل سکتا ہے